السلام علیکم وائنگیوٹو فاملی کیسے ہیں آپ سب this is اکیلا موین تو جی آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے والیما پرائیڈل میک اپ لوگ میں نے آپ سے پرامیس کیا تھا اور یہ پرامیس میرا آج فلفل ہونے جا رہا ہے تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اوہ ریلی سوری اس طرف تو جی سب سے پہلے میں یوز کر رہی ہوں اپٹی ملز کا ایون آؤٹ سیرم بہت ہی اچھا ہے یہ جو ہے آپ کی سکن پر ڈارک سپورٹ ہوتے ہیں ان کو ریموو کرنے میں بھی مدد کرتا ہے آپ اپنی کسی بھی نائٹ کریم کے ساتھ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں صبح فیس ووش کرنے کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں then I'm using سلیز پروڈکٹ کی یہ بیس ہے ایکوا بیس جس کا شیٹ ہے ایف ون جی میں یوز کر رہی ہوں ہدا بیوٹی بلینڈر کے ساتھ تو جی بیس کا شیٹ کچھ اس طرح سے ہے تھوڑا ڈارک ہے میرے کمپلیکشن سے تھوڑا ڈارک ہے مجھے بلکل نیچر سی لک چاہیے that's why میں نے یہ اپلائے کیا ہے اس کے بعد میں یوز کری ہوں پرو کا کنسیلر جو کہ میں اپنے ہائلائٹ ایریا پر یوز کروں گی یا آئیس انڈر آئیس پر اس کو میں اپلائے کر دوں گی یہ میرا تھوڑا سا ختم ہونے والا ہے اس لیے تھوڑا مشکل سے اپلائے ہو رہا تھا اب اس بیوٹی بلینڈر کی مدد سے میں اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے بہت ہی اچھے سے بلینڈ کر دوں گی اور آپ نے اس طرح سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ بالکل بھی جو ہے اویلی نہ رہے اور اس کے بعد میں نے آئی برو جو بنائی ہے وہ کاشیس کے آئی برو جر لائنر کے ساتھ بنائی ہے جو کہ زواوا کے اس برش کی مدد سے میں اس کو ٹیپ ٹیپ کر کے اپلائے کر لوں گی میں سب سے پہلے جو ہے پاؤڈر اپلائے کر لیتی ہوں اس کے بعد مجھے ضرورت پڑے تو پھر اپلائے کر لیتے ہوں یہاں پر سلیز کا ہی ہائلائٹر ہے گولڈن چھیڑ میں جو کہ میں نے اپلائے کیا ہے اپنی برو بون پر اس کے ساتھ میں نے انر کورنر پر اپلائے کیا ہے زیادہ اپلائے کیا ہے پھیلا کے اپلائے کیا ہے تو جی اب میں آپ کو آج انٹرڈیوز کروا رہی ہوں مکاشینس کے برشیز میک اپ برشیز جو کہ میں نے ابھی ریسیٹلی آٹر کیے ہیں اور جی آج ہم ان کو فرس ٹائم یوز کریں گے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوائل برشیز کا یہ سیٹ ہے جس میں فاؤنڈیشن اپلائے کرنے کا کنسیلر اور میک اپ برشیز رفی برش بلانڈنگ برش سب ایٹ ہیں لیکن اس میں لائنر برش ایٹ نہیں ہے اس کی پرائز جو ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی تو جی یہاں پر میں نے یوز کیا ہے کے بی تھرٹی ایٹ برش کاشیز کا جس کی مدد سے میں اپنی کریس لائن کے اوپر یہ ٹرانسیشن شیٹ ہے جو کہ میں نے چائنہ برینڈ کی پائلٹ ہے اس میں سے لیا ہے تو یہ میں اپلائے کر دوں گی ٹیپ ٹیپ کر کے اپنے آوٹر وی سے لے کر انر کورنر تک میں اس کو اپلائے کروں گی اپلائے کرنے کے بعد ہی میں اس کی ساتھ ساتھ کر دوں گی بہت ہی اچھے سے بلینڈنگ ساتھ ساتھ آپ نے بلینڈنگ کرتے رہنا ہے بلینڈ بلینڈ بلینڈنگ ہی آپ کی میک اپ آپ کا آئیس میک اپ بلینڈنگ پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہے جتنی اچھی بلینڈنگ ہوگی اتنا اچھا آئیس میں گھب ہوگا تو جی آوٹر وی سے لے کر انر کورنر تک کاشیز کے اس برش کی مدد سے میں اپلائے کر دوں گی دین جو ہے اچھے سے اپلائے کرنے کے بعد میں اس کی کر دوں گی بلینڈنگ کے بھی 38 برش نمبر ہے اس کا تو جی صرف اونلی جو ہے میں نے کریس لائن کے اوپر اپلائے کیا ہے آپ نے کریس لائن سے نیچے نہیں آنا جیسا کہ آپ کیامرہ میں دیکھ رہے ہیں پوری آنکھ کے اوپر پھیلا کے نہیں لگانا اور اتنا اچھا مزے کا برش اور اتنی مزے سے بلینڈنگ کر رہا تھا دین جو ہے اسی پائلٹ میں سے ڈارک براؤن شیٹ ہے جو کہ میں اب اپلائے کروں گی اپنے آوٹر وی سے لے کر اینر کورنر تک اور اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے ٹرانسزشن شیٹ اپلائے کیا اسی کے اوپر میں کریس لائن کے اوپر ایک لائن میں نے پہلے کریٹ کی اور اس کو میں نے بلینڈ کر دی ہے اسی برش کی مدد سے میں نے دوسرا برش یوز نہیں کیا کیونکہ وہ لائٹ کلر تھا اور یہ ڈارک کلر تھا ایک اور چھوٹی سی میرے پاس چائنہ برینڈ کے پائلٹ ہے جس میں سے میں یہ بلیک شیٹ لے رہی ہوں اور اپنے جو ہے آوٹر کورنر پر میں نے بالکل لائٹ سا اپلائے کیا ہے دین اے پی کے کا یہ کنسیلر ہے جس کا شیڈ ہے زیرو ون جو کہ میں اپنے آئلٹ پر اپلائے کروں گی ہلکا سا میں نے آئلٹ پر لگایا ہے اور اس برش کی مدد سے میں اپنی کریس کٹ کروں گی میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں انر کورنر سے لے کر میں ہاف آئلٹ پر جو ہے کنسیلر اپلائے کرتی ہوں اور کریس لائن تک جو ہے میں نے کریس کٹ کی ہے اور آپ نے بھی کریس لائن کا ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اور جو کریس کٹ کا میک اپ ہے اس میں آئیز میک اپ بہت زیادہ انہینس ہوتا ہے تو اس طریقے سے جو ہے میں نے کریس کٹ میں جو ہے اپلائے کر دیا ہے اپنی ہاف آئلٹ تک یہ کنسیلر اس کے بعد آپ نے اس کو ڈرائے ہونے کے لیے تھوڑا ٹائم دینا ہے اگر آپ جلدی اس پر اپلیکیشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اس کے لیے آپ ہلکا سا پریس پاورڈر لے کر بریش کی مدد سے آپ اسی آئلٹ پر اپلائے کر دیں جہاں پر آپ نے کنسیلر اپلائے کیا تو اس طرح سے میں نے کریس کٹ کر لیا دین جو ہے سلیز کا یہ گلیٹر شیڈ ہے گالڈن کلر میں ہے سلیز کا یہ شیڈ اور اس کو میں اپنی فنگر کی مدد سے میں اپنے آئلٹ پر اپلائے کروں گی جہاں پر میں نے کنسیلر اپلائے کیا ہے بہت اچھے سے بلکل کنسیلر کے اوپر آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے آپ بریش کی مدد سے بھی اپلائے کر سکتے ہیں جو میری اوپر کریس لائن ہے وہاں پر میں بریش کی مدد سے اپلائے کر رہی ہوں تاکہ آئی شیڈ جو ہے گلیٹر شیڈ پھیل مت جائے اور اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ڈارک براؤن شیڈ جو پہلے اپلائے کیا تھا اسی کو دوبارہ اپلائے کیا ہے آؤٹر وی پر آئیس کو ڈپتھ دینے کے لیے اور اس کی جو گلڈن گلیٹر شیڈ میں نے اپلائے کیا ہے اس کے ساتھ اچھے سے میں بلینٹ کر دوں گی یہاں پر میں نے نیچے کنسیلر اپلائے کیا ہے آئیس کی آؤٹر وی پر اور بریش کی مدد سے اس کو میں بلینٹ کر رہی ہوں تاکہ جو آئیس جو ہے وہ میک اپ لک ہے وہ تھوڑی سی نیٹ ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے جو شیڈ میں نے آئیس کے اوپر اپلائے کیا ہے ٹرانزیشن شیڈ اور ڈارک براؤن شیڈ وہی میں اپنی وارٹر لائن پر اپلائے کر رہی ہوں یہاں پر اپیڈا کا وائٹ لائنر اپلائے کیا ہے میں نے وارٹر لائن پر اور دین جو ہے کریسٹائن کا لائنر ہے جو میں اپلائے کر رہی ہوں میں لائنر جو ہے تھوڑا سا ڈارک اپلائے کروں گی ونگ تھوڑا موٹا بناوں گی مجھے برائیڈل میک اپ لک دینی ہے تو میں نے اپنے آوٹر وی سے لے کر انر کورنر تک جو ہے لائنر ایک بنایا ہے ونگ بنایا ہے اور اسی کو میں وارٹر لائن تک لے کر آوں گی اور آوٹر وی پر تھوڑا سا میں اس کو ونگ کو موٹا کر لوں گی بہت ہی ایزی ہے لائنر اپلائے کرنا اور یہ برش اتنا کمال کا ہے جو کہ میں نے الفتے سے پرچیس کیا تھا ایسٹی کا مسکارہ ہے اور وہ میں نے اپلائے کر لیا ہے 3D جو ہے وہ لیشیز یہاں اپلائے کی ہے کرسٹائن کی کنٹور پائلٹ میں سے میں نے یہ کنٹورنگ لی ہے ڈارک براؤن شیٹ میں اور اس کو میں اپنی جو لائن پر اپلائے کروں گی بہت ہی اچھے سے اس کو انہینس کر لوں گی دین جو ہے میں نوز کی کروں گی کنٹورنگ اور کچھ اس طرح سے آپ نے کنٹور کرنا ہے ابھی ریسینڈلی فیصلہ واد میں میری ایک بہت اچھی ماسٹر کلاس ہوئی ہے جس میں میں نے پورا ڈیمو دیا ہے ایک برائیڈل میک اپ لک کا تو جی اس کو دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل پر آئیں اور شورٹس میں دیکھیں شورٹس بیٹا میں میں نے اس کی ویڈیو ایڈ کی ہے یہاں پر میں چکس کی کنٹورنگ کر رہی ہوں اور اس کے بعد جو چکس اور جو لائن کے سینٹر میں میں نے لوس پورڈر میک کا اپلائے کیا ہے اور اس کو فیچرز کو انہینس کرنے کے لیے جہاں پر میں نے کنٹورنگ اپلائے کی ہے آئیس کے انڈر ایریا پر لوس پورڈر اپلائے کر سکتے ہیں اچھے سے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کنٹور جو ہے جو میں نے کی ہے وہ بہت زیادہ چکس جو ہے وہ انہینس ہو رہی ہیں تو جی لوس پورڈر جو ہے بہت احتیاط سے اپلائے کرنا ہے اور لوس پورڈر اپلائے کرنے کے بعد سلیز کا ہی یہ ہائیلائٹر ہے جو لائٹ گولنن شیڈ میں بہت ہی خوبصور پیگمنٹیشن ہائر پیگمنٹیشن ہے اس کو میں فنگر کی مدد سے ہمیشہ فنگر سے ہی اپلائے کرتی ہوں تو چکس پر میں نے اپلائے کرنی چکس کی جو آپ کی بون ہوتی ہے وہاں پر آپ نے ہائیلائٹر ہمیشہ اپلائے کرنا ہوتا ہے اس کے سینٹر کی جو جگہ ہوتی ہے وہ بلش کے لئے ہوتی ہے تو جی یہاں پر میں نے ہائیلائٹر اپلائے کر لیا ہے نوز پر اور جو ہے کمال کی لکھ آ رہی تھی بہت کمال کا میکپ لگ رہا تھا اور میں ہوتی دیکھتی کہ خوش ہو رہی تھی کہ بہت زبدس آسم میکپ ہو رہا یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں مس روز کی نیوٹ لپسٹی ای تینگ سو کہ گولن جو ہے وہ زیادہ کلر ہے میرے جو ڈریس میں لہنگے میں اور جو بٹے میں اور اس کے بعد میں نے لپسٹک میں اس کا شیڈ دسکرپشن باکس میں دے دوں گی ساری چیزیں یہیں تو نہیں بتانی آپ دسکرپشن باکس میں بھی جایا کریں وہاں سے دیکھا کریں کہ میں نے کیا کیا اپلائے کیا ہے ویڈیو کو لائک بھی کیا کریں شیئر بھی کیا کریں چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں کے بعد میں نے ڈیسائیڈ کیا مجھے لائٹ سا کولڈن شیئر جو ہے وہ پلائے کرنا چاہیے یہاں پر میں ہو چکی ریڈی لیکن میری جیوری میرا دوبتہ رہ گیا وہ میں پہن کر آتی ہوں ابھی واپس جی تو جی یہ ہے میری ولیما برائیٹل میک لک کی فائنل فائنل لک اور آپ نے دیکھ کر مجھے بتانا ہے کہ کیسی لگی آپ کو میری ولیما برائیٹل کی لک اور بہت سے لوگ میرے بہت سارے سبسکرائبر ہیں جو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک بھی کرتے ہیں لیکن کومنٹ سیکشن میں جانا جو زحمت نہیں دیتے کہ ہم کومنٹ سیکشن میں جائیں تو پلیز اگر آپ مجھے زیادہ سے زیادہ کومنٹ کروگے تو میں لائیو بھی آؤں گی اور لائیو آکر آپ کو میک اپ سکھاؤ گی انشاءاللہ بہت جل میں سٹائلنگ کی ویڈیو بھی اپلوڈ کرنے والی ہوں تو جی اب آپ نے بتانا ہے کہ میری آج کی بہت محنت کے ساتھ میں یہ لوگ کریٹ کی ہے جولری ارینج کی ہے ڈریس ارینج کیا ہے تو جی اس سب چیزوں کے لیے ویڈیو کو لائک کیا کریں محنت دیکھا کریں کتنی محنت ہے اس کے اندر جو ویڈیو اپلوڈ کی گئی اس کے ساتھ ساتھ ویڈیو کو کومنٹ بھی کیجئے گا بیل آئیکن کو پریس ضرور کی یا کریں اس سے کیا ہوتا ہے کہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں THANK YOU SO MUCH ALLAH AFIS